نہیں، نہیں، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی انہوں نے تو حتہ اپنے مشیر خاص کو ہماری پذیرائی پر معمور کر رکھا تھا مصر ایک عظیم سلطنت اور عزیز مصر ایک عظیم اور صاحبی قدرت شکسیت ہیں پھر بھلا انہیں بے وقت چراؤں سے کیا سرگار ان کی یہ لطف و نایات یا تو ازروع حکمت تھی یا عشنائی کیا تم نے انہیں پہچانا یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار عشنائی نہیں کیا نہیں کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یادی نہیں آیا انہوں نے انہیں عام و قرآن کی عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا کوئی توقع سوال تقاضہ نہیں نہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے ہاں لانکہ حزیز مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی اگر آپ اور بن یامین بھی ہوتے ہیں تو ہمیں دو حصے زیادہ گندم مل جاتی کوئی بات نہیں اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیط خداوندی کیا ہوتی ہے لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا بس شرط یہ کہ بن یامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائے اگر بن یامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گی نہیں بابا شامون کا یہ مقصد نہیں تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک زہیب باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے لہٰذا انہوں کا بھی اس سے دے دیجی وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ہاں بابا ان کا خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے زہیب باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے انہیں بہت یقین دلایا لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائے تاکہ تصدیق ہو اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصرانی کی اجازت نہیں ہے بس صورت دی کر گریفتار کر لیے جائیں گے محال ہے محال ہے کہ میں بن یامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بیچوں یہ اپنے زین سے نکال دو خود کو سنبھالیے بابا محال ہے یہ کیا ہے یہ سکھیں گندوں کی بھوری میں کیا کر رہے ہیں اور وہ بھی ابتنے ہیں سارے تم لوگ اپنا کام کرو میں ابھی آتی ہوں یہ آپ کو کہاں سے ملے یہ سکھیں مجھے گندوں کی بھوری سے ملے ہیں گندوں میں یہ تو وہی سکھیں ہیں جو ہم نے معمولین کو گندوں کی قیمت کے طور پر ادا کیے تھے یہ ہمارے ہی تو سکھیں ہیں تھیلی نہیں پہچان رہے ہیں ہاں واقعی یہ تو ہمارے ہی ہیں گویا عزیز مصر نے ہمیں گندوں بلا معافضہ دی دیئے کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیئے کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس آمانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لٹا دیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھکا دہی سے گندوں کی قیمت ادا نہ کیو آپ نے ہمیں حرام خوری کے طریبت نہیں دی بابا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں اس کے مطالق کچھ پتا نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے لیکن کیوں ہاں آخر کیوں عزیز مصر تم لوگوں کو دوبارہ بلانے کی اتنے مشتاق کیوں ہیں ہمیں نہیں پتا یا ہو سکتا ہے ان کا یہ اقدام نہ صرف یہ کہ ان کے مشتاق نہ ہونے کا اشارہ ہے بلکہ عزیز مصر کی ادم دلچسپی اور بے رقبتی اور بے زاری کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جن سے راضی ہوا کرتے ہیں ان کا مال بھی خابل قبول ہوتا ہے اور جن سے راضی نہیں ہوا کرتے ان کے مال کو واپس لٹا دیا جاتا ہے جیسے خدا بند مطال اپنے جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے عامال کو قبول کر لیتا ہے اور اسے نامہ عامال میں لکھ دیتا ہے اور جسے وہ نہ پسند کرتا ہے تو اس کی اطاعتوں ریاضتوں اور عبادتوں کو یک سر رت کر دیتا ہے مبادہ عزیز مصر کا گندم کی بوری میں سکھوں کو یوں چھپانا تم لوگوں کو اپنے دربار سے دھتکار دینے کا اشارہ ہو ایسا نہیں ہے عزیز مصر تو ہم سے ملنے کی بڑے مشتاق تھے اگر ہم لوگ اسران نہ کرتے تو وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑنے والے نہیں تھے اگر ہمارے سکھے قبول نہ کرنا ہمیں قبول نہ کرنا ہوتا تو پھر اتنی محبت اور مہمان نوازی کس لیے تھی اگر ایسا ہے تو پھر جان لو کہ عزیز مصر کے ذہن میں ضرور کوئی منصوبہ ہے وہ مہمان نوازی وہ عزت و اکرام گندم کی قیمت کا واپس لٹا دینا اور سب سے اہم بن یامین سے ملنے پر بزد ہونا یہ سب کسی منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عزیز مصر کے ذہن میں پنپ رہی ہے امید تو یہی ہے کہ اس میں ان کی کوئی بدنیتی شامل نہ ہو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سکھے عزیز مصر کی حسن نیت کی غماز ہیں اور بن یامین سے ملنے پر اسرار کو کیا کہو گے اگر بن یامین کے حوالے سے آپ ہم پر اعتماد نہ کریں تو آپ حق بچانی پہیں لیکن عزیز مصر کے حسن نیت پر کوئی شک نہیں نہیں اس سب کے باوجود میں بن یامین کو تم لوگوں کے ساتھ کسی صورت بنیسر نہیں بیچوں گا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بن یامین کو ان کے ساتھ بھیجنے میں ہرجی کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے یوسف کے حوالے سے کیے گئے گناہ پر اب تک اسحار ندامت نہیں کیا ہے جو اسحار ندامت نہ کرے کیا معلوم کہ وہ شخص وہی خلطی دوبارہ نہیں دورائے گا اگر گندم ختم ہو گئی تو کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے بابا وہ جب ہی یوسف کی یاد کو ٹھیک طرح سے بھلا نہیں پائے ہیں بھلا کس طرح اگلے سفر میں وہ بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج سکتے ہیں وہ مجبور ہیں وگر نہ عزیزیں مصر ہمیں ہرگز گندم نہیں دیں گے یعنی بابا مجبور ہے کہ ایک بار پھر اپنے جگر گوشیوں کے بھیڑیوں کے حوالے کرتے ہیں لیکن ہم کوئی بھیڑیے تو نہیں ہیں ایک بار غلطی ہو گئی ہو گئی لیکن اب بن یامین کے حوالے سے تو کوئی غلطی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں بس لیکن بات تو ظاہر ہوتا ہے یا ہمارے توبہ کر لینے سے یا ہمارے اظہار پشیمانیوں سے یا پھر تمام حقیقت بیان کر کے اپنی غلطی کو ماں کی مانگ لینے سے ہمارے بابا نے کس قدر الٹجا کی کہ ہم حقیقت بیان کر دیں اور اپنے گناہ سے توبہ کر لیں لیکن ہم نے کیا کیا ہاں واقعی ہم نے کیا کیا چالیس سال ہونے کو آئے بابا کو یوسف کے فراق میں انگاروں پر لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنا موں نہیں کھول رہے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی حقیقت بیان کر دیتا تو انہیں اس غم سے تو نجات مل جاتی ترود برد جناب یودار سیف تم پر بھی خداوند کا درود ہو تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی نہیں علی جناب نبی خدا کے گھر کے نگرانے کرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے سپاس گزار ہو خداوند آپ کو سلامت رکھے درود بر نبی خدا انتظار فرمایا جا رہا ہے درود ہو میری اچھی اور مہروان آسنات پر اور بانو زلخہ کی کیا خبر ہے اسی طرح عبادت میں مصروف ہیں بہت کم بولتی ہیں کم سوتی ہیں خانے سے بھی کوئی خاص رکبت نہیں رکھتی درود بر نبی یہ خدا آپ پر بھی خداوند کا درود ہو بانو زلخہ کے لیے ہے جی علی جناب شاید وہ چند لوگ میں تناول کر لیں موسیقی 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 بانو مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کی آمد پر شروع ہی میں متوجہ کیوں نہیں ہوئی مجھے بالکل پھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا لیکن بانو پہلے تو آپ دور ہی سے ان کی بو محسوس کر لیا کرتی تھی آج وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کو ان کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا اس وقت میرا معبود تو معشوق یوسف تھا لیکن آپ مجھے کہیں بہتر معبود پرستش کے لیے مل گیا ہے آپ تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی کی تھی تمہیں سنائی نہیں تھی ماملہ کیا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پائی کچھ نہیں پلہار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے انہیں اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے خادماؤں کو بھی باہر بلوالیں ان کی موجودگی زلخہ کی خلوت میں خلل پیدا کرے گی میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی حالکہ کافی راز و نیاز ہوئے ہیں بس ہمیں ہی سننے کے صلاحیت نہ تھی آپ تو خود مہرہ میں راز ہیں اور بہخوبی سنائی بھی دیتا ہے خود کو کم مت سمجھیں دست پروردہ ہوں میں نبی خدا کی جو کچھ بھی ہوں آپی کی بدالت ہوں گندم بس اتنی ہی رہ گئی ہے یہ گندم دو تین دن سے زیادہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکے گی اگر گندم نہ ہوئی تو مجبورن ہمیں بھیڑے زبا کرنی پڑے گی لیکن پھلوقت ہم ان کے دودھ دہی پر ہی تو گزارہ کر رہے ہیں میرے دادا ابراہیم میرے چچا اسماعیل کو قربانی کے لیے لے گئے تھے خداون نے اس قربانی کا حکم دیا تھا جب خدا نے دیکھا کہ میرے دادا نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنے کا قطعی ارادہ کر لیا ہے تو ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے ایک بھیڑ کو بیج دیا اس کے بعد سے میرے چچا حضرت اسماعیل کو سبی اللہ کہا جانے لگا جب ابراہیم اسماعیل سے دسپردار ہو گئے تو خدا نے بھی اسماعیل واپس لوٹا دیا میری بچوں میرے خیال ہے کہ تمہاری دادی کو شاید مجھے کوئی کام ہے اب تم جا سکتے ہو اب تم جا سکتے ہو سلام میری بچوں سلام سلام میری بچوں کیا ہوا تم پھر ایسی حالت میں چلے پھننے لگی جلدی ہمیں اپنی جگرگوشوں کو مرتبہ دیکھنا پڑے گا وہی بچے جو اس وقت خوشی خوشی کھیل کود میں مصروف ہیں آن قریب مرقی بسمیل کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپیں گے اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے مجھ نہ کر سکیں گے میں کیا کروں آیا میں مقصر ہوں اب زیادہ گندم نہیں بچی گھر میں اگر جلدی گندم کا دیزام نہ کیا کیا تو ہمیں خود کو مصیبت کیلئے تیار کر لینا چاہیے سلام بابا سلام بابا سلام بابا سلام بابا سلام بابا سلام بیٹا سلام بیٹا کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے کیا منتظر ہو کہ قہد تمہارے بچوں کو باری باری تم سے چھین لے تب کوئی اقدام کرو گے گندم صرف مصر میں دستیاب ہے اور وہ بھی اب ہمیں نہیں دی جائے گی بابا یعنی عزیز مصر بن یامین کے بغیر ہمیں گندم نہیں دیں گے تو گویا مجھے اب بن یامین اور اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا بن یامین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا بابا آپ مطمئن رہیں یوسف کبھی تو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم بن یامین کی حفاظت کریں گے اسی طرح جیسے یوسف حفاظت کی تھی اگر بن یامین ہمارے ساتھ نہیں گیا تو نصیح یہ کہ ہمیں گندم نہیں ملے گی بلکہ مصر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا اگر قہت نہ ہوتا تو پھر بن یامین کو ساتھ لے جانے کیلئے کون سب بہانہ بناتے نہیں مجھے تم لوگوں پر بلکل بھروسہ نہیں اس لئے اسے تمہارے ساتھ نہیں بیچوں گا بس شرط ہے کہ آپ کی جو بھی شرط ہوگی ہمیں قبول ہے بس شرط ہے کہ کیا؟ بس شرط ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اہت کرو اور خدا کے حضور میں قصب کھاؤ کہ بن یامین کو سیس سلامت واپس لے کر آوگے اہت کرتے ہیں ہم سب بادہ کرتے ہیں بابا ہاں بابا ہم بادہ کرتے ہیں ہاں ہم بادہ کرتے ہیں ہم قول دیتے ہیں بابا یاد ہے نا کہ میری بددعا نے مابد اور اسطار و کاہنان مابد کا کیا حشر کیا تھا نہیں اس طرح نہیں تم سب یہاں کر بیٹھو اور بارگاہِ خداوندی میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے سب قسم کھاؤ آجو آ کر بیٹھ جاؤ ہم خداوند مطال کی بارگاہ میں قسم کھاتے ہیں کہ بن یامین کی حفاظت کر کے اسے واپس باحفاظت بابا کے پاس لے کر آئیں گے ہاں بابا ہم سب آپ سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ بن یامین کی حفاظت کریں گے ہم سب تیری بارگاہ میں اور تیرے پیامر کے محضر میں اہد کرتے ہیں ہم سب تیری بارگاہ میں اور تیرے پیامر کے محضر میں اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخری سانس تک اپنے اہد کے پاسداری کریں گے اور اگر ہم اپنی اس قسم پر عمل نہ کریں تو ہم مغفرتِ پروردگار سے محروم رہیں اور عذابِ الٰہی کے سزابار اور عذابِ الٰہی کے سزابار میں اس مرتبہ اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں تم لوگوں کے نہیں اور اسی سے واپس لوں گا پہلے میں نے یوسف کو لاوی کے سپرد کیا تھا اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تم سب جانتے ہو امیدواروں کی اس مرتبہ سے کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا بگر نہ تم لوگ اپنے باپ کو زندہ نہیں پاؤ گے آپ کا خوف بچا ہے بابا کوئی بھی انسان اس جماعت پر جو بد اہد و پیما شکن ہو اعتماد نہیں کرتا آپ حق بجانے پہنے جاؤ جاؤ اور جا کر سفر کی تیاری کرو جاؤ موسیقی 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 ہم سکتے ہیں تو پہلے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں خدا نگہدار ہم روانہ ہوں گے موسیقی سلام بر نبی خدا تم پر بطرود ہو ترود بر نبی خدا خدا تم لوگ کی فاست کرے درود بر نبی خدا سلام بابا سلام درود بر نبی خدا تم پر بطرود ہو درود بر نبی خدا ہمیں دعا نہیں دیں گے بابا خدا تمہیں اپنے حفظ امان میں رکھے نہیں معلوم کیوں میں تم لوگوں کے لئے بہت فکر بند ہوں اب بھی بنیامین کی فکر دامنگیر ہے نہیں اس پار تو مجھے تم سب کی فکر ہو رہی ہے لگتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوب آئے بابا کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی مضموح مضائم رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو اس سفر پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں معلوم کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں مغتاد رہنا ہوگا کیسی احتیاط بابا؟ بابا عزیز مصر یوزار سیف تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ عزیز مصر سے آمنہ سامنا ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں بابا سب ہم دسوں بھائیوں کو پہچانتے ہیں اور دروازے کے معمون تو خاص طور پر تم نے تو بتایا تھا کہ طبز کے کئی دروازے ہیں دوسرے دروازے سے داخل ہو جاؤ اگر وہ کوئی غلط ارادہ رکھتے ہوں گے تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم دسوں بھائیوں کے ناموں نشان دے چکے ہوں گے اور اگر تم گیارہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟ یقیناً انہوں نے تعقید کی ہوگی کہ اگر دس کنانی بھائیوں کو دیکھیں تو انہیں متطلع کریں ہاں میرے خیال میں اگر وہ ہمیں ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ہرگز نہیں پہچان پائیں گے تو ٹھیک ہے ایک ساتھ مجھ جانا تو دو افراد کر کے مختلف دروازوں سے جاؤ اور نہایت خاموشی سے اپنے گندوں لے کر واپس لوٹاؤ اس طرح اگر کوئی غلط ارادہ رکھتے بھی ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں اور گم پیشان لی گئے تو اس صورت میں خود کو خدا کے صبر کر کے سر تسلیم غم کر دینا امید کرتا ہوں کہ بخیر و آفیت لٹو گے اپنا خیار رکھنا بین یامین کی حفاظت کرنا اب ہم مزید کسی رنجو مسیبت کے متعامل نہیں ہو سکتے احتیاط کرنا میرے بچوں آپ گھبرائیے نہیں ماں ماجرہ یوسف اب دوبارہ نہیں دور آیا جائے گا خدا حافظ بابا سلام بابا اپنا خیار رکھیں خدا نکس سلام بابا آپ پریشان مت ہوں بابا خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اپنا بہت خیال لکھنا میرے بچے یوسف کے بعد اب مجھ بھی تمہاری دوری برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے آپ نے مجھے خدا کے سپورت کیا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں اپنا بہت خیال لکھنا میرے بچوں ضرور خالا جان ضرور مجھے ماں کو ہو بین یامین تم تو مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہو ضرور مادرے جان میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے یقین جانئے بھائی لاوی اور یہودہ سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں خدا نکدار خدا نکدار خدا نکدار خدا کرے کے بخیریت کر واپس لوٹو نکدار درودِ خداون ہو تم پر عزیزِ مصر کی کرم نوازی ہے وہ دس کے نانے بھائی یاد ہے نا جن کے خادرداری کی تھی جی جی جناب مجھے یاد ہے وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے ہاں وہ جیسے ہی آئے فلپور انہیں میرے پاس لے کر آنا کہنا کہ عزیزِ مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے اطاعت آلی جناب جنابِ مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں جنابِ عزیزِ مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے اتمنان رکھیں انہیں خدمت میں پیش کر دیا جائے گا حرکت کریں عزیزِ مصر کا کنانیوں کو اتنا زیادہ اہمیہ دینا بلخصوص ان دس بھائیوں کو عجیب نہیں ہاں خاص طور پر انہیں اپنے قصر میں مہمان کرنا کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی زیادہ اہمیہت نہیں دیتے یقیناً کو خاص بات ہے بابا یوسف کے اس طرف تجربے کے بعد آپ نے بن یامین کو بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا کوئی اور چارہ نہ تھا اس کے بھائی بن یامین کے بغیر ہر کس مصر نہیں جاتی یعنی آپ اس بار بلکل بھی فکر من نہیں ہے اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ اہلی کنان پیسے دو چار ہے اور میں اس بات سے لادان لک نہیں رہ سکتا دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا بالخصوص لاوی کے لیکن اب میں نے بن یامین کو خدا کے سپرد کیا ہے موسیقی ادھر اس طرف آجاؤ بابا کے نورِ نظر کہیں کھوڑوں کی دت میں آگئے نہ تو بابا ہمیں پسروار ٹھہرائیں گے ویسے تم نے اور تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو بابا اتنا زیادہ چاہتے ہیں تم دونوں کو بابا تو میرے بابا ہے البتہ جی سے بے سے بھی نہ دیکھے ہی میرے اتنے گرویدہ کیوں ہو گئے ہیں موسیقی درود پر نبی خدا آپ پر بھی خداون کا درود ہو بانو زلیخہ کیسی ہیں اسی طرح عبادت اور ذکر خدا میں مشغول ہیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں زلیخہ سیست نہیں کروں گی ہاں کیوں کیا آپ ارادہ بدل گیا ہے نہیں البتہ ہی کیفیت دیکھ کر مجھے ان پر رشکارہ ہے موسیقی 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 کیا ہوا؟ فرزندان اسرائیل رکھ کیوں گئے؟ آ رہے ہیں کوئی خاص بات نہیں بس ذرا ہم بھائیوں کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے آپ لوگ چلیں ہم آپ لوگ کے پیچھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بلی اسرائیل کے علاوہ سب لوگ میرے ساتھ چلیں لیکن پہلے کی طرح ہم ایک دوسرے سے جدانہ ہو جائیں آپ لوگ پریشت مت ہو ہم لوگ بہت جلد آپ لوگوں سے آمیلیں گے بابا کی نصیت یاد ہے نہ سکتو اب دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں تاکہ ہم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جائیں کوشش کریں کہ سب اپنے اپنے چہروں کو تھوڑا سا ڈھاپ لیں تاکہ دروازوں کے پہلے دار پہچان نہ پائیں اگر قصر کا کوئی شخص یا عزیزہ بسر کے معمورین میں سے کوئی دکھائے دے تو خود کو چھپا لینا تاکہ وہ پہچان نہ پائیں ہم لوگ ٹھیک گوداموں کے سامنے ملے گے لیکن کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے قریب نہ کھڑے گے کاروما والی ذرا آگے نکل جائیں اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے اب ہم تقسیم ہو جاتے ہیں جاد و رشیر جاؤ شمون تم ربین کے ساتھ جاؤ دن نفتہ علی کے ساتھ اور یا ساکر تم ضربولوں کے ساتھ جاؤ چلو ہم بھی چلیں ساتھ یا ساتھ یا ساتھ یا ساتھ یا ساتھ گوھو موسیقی